ہلو فرائنڈ اسیس ساہل بٹ آج کی ویڈیو میں آپ سے میں بات کروں گا ریال کرکٹ 18 کے بارے میں تو ریال کرکٹ 18 جو ہے وہ اپ کمینگ گیم ہے جو نیو گیم ہے وہ ریلیز ہونے والی ہے انڈرویڈ فونز کے لیے تو میں آپ سے یہ بات کروں گا آج اس گیم کے بارے میں کہ میں نے انس کے ڈیولوپر سے جو فیس بک پہ ہے بات کی تو ان سے میں نے پہلا سوال جو ہے وہ پوچھا کہ گرافک اس جو ہے اس کے وہ بہت بڑیا لگ رہے ہیں لیکن جو ہے اس کے ریال شیڈوز جو ہے پلیئرز کے وہ کن کن ڈیوائس میں ورک کرے گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے دیوو سی سی ٹو کے جو ریال ٹائم شیڈوز ہے وہ سارے موبائلز میں ورک نہیں کرتے ہیں خالی 3 جی بی جن کی ریم ہوگی ان پر سپورٹ کرتی ہے تو میں نے ان سے یہ پوچھا تو ان کا جواب آیا کہ سمود گیم پلی کے لیے آپ کو ریال ٹائم شیڈوز جو ہے اس کے لیے 2 جی بی ریم ہونی چاہیے اور گیم جو ہے رن کرے گی وان جی بی ریم پہ بھی رن کرے گی لیکن ریال ٹائم شیڈوز اس پہ ورک نہیں کرے گی کیونکہ آپ کی جو ہے گرافکس ہے اس میں سیٹنگ میں لو رہے گے یا میڈیم پہ رہے گے تو ریال ٹائم شیڈوز کے لیے ہائی گرافکس ہونی چاہیے تو دوسری بات یہاں پر سائز کی بات کرتے ہیں گیم کتنے ایم بیز کا ہوگا تو ان کا کہنا تھا کہ گیم ٹوہینڈر ایم بیز کا ہونے والا ہے تو ایراؤن ٹوہینڈر ایم بیز آپ کو یہ گیم مل جائے گا تیسری بات ان سے میں نے پوچھی کہ جب پرسو سے کچھ ٹریلرز آئے ان کے تو ان میں تھوڑی سی جو ہے گرافکس خاص نہیں لگ رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا جو نے آپ کے ٹھیک لگ رہے تھے کہ کچھ اعتما ہیں یہاں سول جیسے لگ رہے ہے وہ کی ، یہ لگ رہے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ ہم آدمی جو کردے ہیں وہ کم ہے بہت کہ ان کے پاس زیادہ رسورس نہیں ہے میں نے اídaہے بہت ہی اچھی گیم بنائی ہے لیکن یہ انہوں نے نہیں کہا کہ گرافکس خراب ہے انہوں نے کہا کہ جو ہم ایڈٹنگ کرتے ہیں وہ ہم سکرین شوٹس اور موبائل ریکارڈنگ سے کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ویڈیو ایڈٹنگ کے لیے یا گرافکس بنانے کے لیے کوئی خاص آدمی نہیں ہے جو ہر ہفتے ایڈٹنگ کرے تو ان کا یہ کہنا تھا ان کا کہنا تھا کہ جب آپ کو گیم مل جائے گی تو آپ کو اس میں گرافکس بہت ہی اچھے مل جائے گی اور جو اس میں جو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ٹریلر ہی ایک بار لانچ کر دیجئے تو اس کا جو ریپلائی آیا ان کا تو بہت ہی اچھا تھا میرے لیکن ان نے کہا کہ ہم ٹریلر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کل میرے ایک فرینڈ نے ان سے پوچھا کہ کب آ رہی ہے گیم تو ان نے کہا کہ فیوری ویڈی اینڈ یا جو ہے مارچ کے فرسٹ ویک میں آ جائے گی لیکن نہ اس سے پہلے آئے گی نہ اس کے بعد آئے گی فیوری ویڈی اینڈ مارچ کے پہلے ویک میں تو اس کے بعد ان نے وہی سے کہا کہ ٹین ڈیز میں ٹریلر آ جائے گا یعنی کہ جو میں آپ کو یہاں پر سکرن شوٹ بھی دکھا رہا ہوں یہاں پر انہوں نے کہا کہ ٹین ڈیز میں ٹریلر آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے ٹین فیوری تک ٹریلر آپ کو مل جائے گا اس کا جو ہے کمپلیٹ ٹریلر وہ مل جائے گا تو یہاں پر اب میں آپ سے یہ ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے یہ بہت ہی چھوٹی کمپنی ہے ان کا زیادہ جو ہے ریسورس نہیں ہیں اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے اگر کسی کے پاس جتاقت نہیں ہے تو وہ جب گیم کھیلے تو ایڈز پہ ضرور کیلی کیجئے گا ایڈز ان کے دیکھئے گا جن سے ان کو ریونیو حاصل ہوگا اور جن کے پاس جو پیسے اگر کسی کے پاس ہے کسی کے پاس طاقت ہے تو وہ کچھ ان پرچیز بھی کر سکتا ہے ریل منی سے تو ان کی اس سے بھی ہیلپ ہو جائے گی اور ان کا جو ہے آگے اور زیادہ اچھے اپ ڈیٹس ملتے رہے گی تو یہاں پر بات آتی ہے اب ٹیسٹی کرکٹ کی ٹیسٹی کرکٹ ان نے کہا ہے کہ دو یا تین اپ ڈیٹس کے بعد ٹیسٹی کرکٹ اس میں مل جائے گا لیکن پہلے آپ کو ٹیسٹی کرکٹ اس میں نہیں ملے گا تو دو تین اپ ڈیٹس کے بعد جیسے ڈیو سی سی ٹو نے بھی اپ ڈیٹ کے بعد ہی ٹیسٹی کرکٹ کو ایڈ کیا تھا تو یہ بھی ٹیسٹی کرکٹ کو اپ ڈیٹ کے بعد ایڈ کرے گے تو یہاں پر ٹیسٹی کرکٹ پہلے آپ کو نہیں ملے گا اور یہ ریگلر جلد سے جلد اپ ڈیٹس دیتے رہے گے اور اس گیم کو ہم کو سپورٹ کرنا چاہیے ڈیو سی سی ٹو اور ڈیو سی بی سے زیادہ کیونکہ ڈیو سی بی نے بھی اب پھر سے دونکھا دینا شروع کیا انہوں نے کچھ گروپ بنایا تھا پھر اس میں کہا تھا کہ ہم روز یہاں پر ایک سکرین شوٹ ڈالتے رہے گے گیم کے بارے میں لیکن دو دن انہوں نے ڈالا ٹوئنٹی سکرین شوٹ اس کے بعد ان کا کہی پر نام ہونی چاہی نہیں ہے وہ پتہ نہیں کہاں کھو گئے ہیں تو یہ بات بھی آپ کے ساتھ میں نے کلیر بھی کر دی کہ ریل کرکٹ ہی کھالی جو ہے وہ ایکٹیو ہے اب ٹین ڈیز میں ٹریلر آ جائے گا اگر ہم ریل کرکٹ کے گیم پلے کی بات کریں تو گیم پلے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے شوٹس یہاں پر لگ رہے ہیں یہ دیکھیں شوٹ ایک بہت بڑی شوٹ مارا ہے اور فرین فوٹ پر شوٹس مارے گے بیک فوٹ پر شوٹس ہو گئے بہت ہی ریالیسٹک شوٹس آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو آپ اب کہے گے کہ یہ آپ نے کہاں سے لیا جو میں نے وہ شوٹ دکھایا تو یہ آپ نے کہاں سے لیا ابھی تک ریل کرکٹ نے ریویل نہیں کیا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریال کرکٹ نے 26 جنوری کو یہ ریویل کیا تھا پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد یہ پوشٹ ریموٹ کیا کیونکہ اس کی کالٹی کچھ صاف نہیں تھی تو انہوں نے یہ پوشٹ ریموٹ کیا تو اتنی دیر میں ہم نے کاپی کر لیا تو میں نے آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں اب فرینڈز میں نے کچھ دنوں پہلے و سی سی کا ایک ای میل دکھایا تھا آپ کو جس پہ بہت ساری ویوز مل گئی ہیں اور میں آپ سے پہلے یہاں پر تھانکیو کہنا چاہتا ہوں تو کے سبسکرائب اور اس کو جنہوں نے میری چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور میری ویڈیو اس کو پسند کرتے ہیں تو ان سے میں تھانکیو کہنا چاہتا ہوں یہاں پر لیکن جو میں نے پرسو ویڈیو ڈالا تھا ای میل جو ویڈیو نے بیجی تھی مجھ کو تو اس کا میں نے جو یہاں پر ویڈیو بنایا اس کو بہت ساری ویوز ملے 15 کے اس وقت ہو گئے ہیں اور چل ہی رہے ہیں ابھی لیکن بہت سارے جو ہے یہاں پر دوست میرے انہوں نے وہاں پر کامنٹ کیا تھا کہ یہ فیک ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو میری چینل فیک لگ رہی ہے تو آپ مہربانی کر کے میری چینل کے ویڈیوز کو مدیکھا کیجئے تو آپ کے لئے اچھا رہے گا اور جو فیک ویڈیوز بناتے ہیں ان کی چینل آپ دیکھئے اور خوش ہو جائے کیونکہ وہ آپ کو ڈیٹس بتا دیتے ہیں فیک ڈیٹس وغیرہ تو ان کی چینل دیکھ کے آپ خوش ہو جائیے تو کچھ لوگ یہاں پر ڈیوزی سی ٹور کے بارے میں پوچھ رہے کہ ابڈیٹ کے بارے میں کوئی نیوز ملی ہے تو میں آپ سے بتاؤں گا کہ اپڈیٹ کے ایک منٹ تک پہلے تک کسی کو کچھ نہیں پتا لگے گا کہ ابڈیٹ کب آ رہا ہے جب ان کو لانا ہوگا تو اس وقت اپڈیٹ لائے گے سیدھے نہ کوئی پرومو آنے والا ہے اس سے پہلے نہ کچھ تو اپڈیٹ جب آئے گا وہ کبھی بھی آ سکتا ہے اگر کل بھی آئے گا تو دن پر آپ کو وہی سیم روپے دیکھنے دنے گا تو اپڈیٹ بھی آ سکتا ہے شام کو اس کا کوئی فکس ڈیٹ نہیں ہے یہ اپڈیٹ کب آئے گا کل بھی آ سکتا ہے اس کے بعد بھی آ سکتا ہے کبھی بھی جب بھی تیار ہوگا تو اپڈیٹ آ جائے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ بھی پرومو وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملے گی یا میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو کسی بھی تھرڈ پرومو کا ویٹ نہ کیجئے گا تو اس ویڈیو میں میں نے اس ویڈیو میں آپ سے بات کی ریال کرکڑ کے بارے میں تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور لائک اور سبسکرائب ضرور